فینڈ بین ڈوزول کے ذریعے جی جی یہ تین دن نون سٹاپ آپ نے استعمال کر دی سب کو کی نہیں ہے وہ سب کو یہ ایک دفعہ جڑتے ہیں انہیں یہ تین دن پہنے ہیں اور یہ بھی کم اس کم تین دن ورنہ تو پانچ دن ہو تو وہ زیادہ بہتر ہیں نون سٹاپ چوبیس گھنٹے کے وقفے سے پورے فارم کو پورے فارم کو اس دن آپ نے کسی دوست کو بتا دینا ہے کہ آپ کی دعوت ہے اور تو اس سے سارے فارم کی ڈیوارمی بھی کروا لی نہیں ہے اور کی دعوت بھی کر لی نہیں ہے یا اوروپیان انجیکشن ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں وائٹیمن بی بارہ کا استعمال کرتے ہیں پین کلر کا استعمال کرتے ہیں ہینڈ فیڈنگ کرواتے ہیں تکلیف کو اس کی کم کرتے ہیں یہ اس کی نقصان کی بربائی کیلئے کرنا ہے لیکن نقصان کس وجہ سے ہوا اس وجہ کو ختم کرنا ہے اس لئے فینڈ میں نزول لازمی ہوتا ہے اچھا اس میں اچھی انڈسٹری ہے ٹھیک ہے جی ایشو کہاں پہ ہوتے ہیں اس کو ایسی خوراک دی جاتی ہے کہ اس سے جوڑے کچھ صحت صحت کے مسائل ہوتے ہیں مرغی کو اس صحت کے مسائل سے بچنے کے لیے پھر میڈیسن کے استعمال کرتے ہیں اور ان میڈیسن کا ویڈرار ٹائم ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو یہاں پہ اس طرح کا معاملات نہیں ہے آج رات میڈیسن دی آج رات اور کل جا کے وہ مرڈی میں فروخت ہوکے زبا ہوکے چلے جاتا ہے ڈیکسٹ ہماری بیماری ہے جی ای کونکولائی اس ٹاپک کو کور کرتے ہوئے ساتھ میں ہم ڈی وارمینگ پہ بھی بات کریں گے کل کامران صاحب نے بتایا تھا کہ ڈی وارمینگ پہ بھی بات ہونی چاہیے ڈی وارمینگ یعنی کہ وارمز کو کل کرنا ختم کرنا اس عمل کو ڈی وارم کہتے ہیں ڈی وارمینگ ڈی وارمینگ کے لیے مختلف قسم کی ڈی وارمر کے استعمال ہوتا ہے انتھلمنٹک کے استعمال ہوتا ہے جس میں البینڈازول، فینڈبینڈازول، اکسفینڈازول، ٹریکلائبینڈازول مختلف اور جو ہے اس طرح کے میڈیسنز جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریبٹ کیلئے میں کونسا ایسا ڈی وارمر استعمال کروں جو اچھے سے اس کے پیڑ کی کیلوں کو بھی ختم کریں اور زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو تو ہمارے سامنے اس وقت جو ٹاپک ہے ڈی وارمینگ کے ساتھ ساتھ وہ ہے ای کونکولائی یہ کیوں ساتھ میں ہم مرج کر رہے ہیں بکوز اس ایک میڈیسن ہم استعمال کر رہے ہیں جس سے ہم ڈی وارمینگ بھی کر رہے ہیں اور اس مذر اور اس خطرناک بیماری سے بچاؤ بھی اسی ڈی وارمر کے ذریعے ہی ممکن ہے جیسے کہ ای کونکولائی ای کونکولائی ای سٹینڈ فار انسفلیٹی زون یہ چھوٹا ٹائنی پیرسائٹ اتنا چھوٹا ٹائنی پیرسائٹ ہے کہ وہ ریبٹ کے دماغ تک بھی پہنچ جاتا ہے نیورو سسٹم میں بھی انٹر ہو جاتا ہے جس سے ان کے مختلف آزاں میں گھس سکتا ہے اور یہ تقریباً ہر خرگوش میں پائے جاتا ہے کم ہو بیش دنیا کے تمام جتنے بھی ممالک کہ ہر ایک ملک میں بیماری پائی جاتا ہے لیکن اٹیک ہر اس جگہ پہ کرتی ہے جہاں پہ جس طرح ہم نے پہلے پڑا کہ جہاں پہ ماحول ایسا ہوگا جو ریبٹ کیلئی ٹھیک نہیں ہوگا تو مختلف بیماریاں جو جنم لیتی رہیں جیسے انسان جب کمزور ہوتا ہے تو کبھی ایک بیماری اس کو پکڑ لیتی ہے کبھی دوسری بیماری پکڑ لیتی ہے یعنی بیماریاں ہر جاندار ہر ماحول میں جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ پنپری ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تو جو ایکو نیکولائی ہے یہ ایک پیراسیٹک ڈیزیز ہے پیراسائیٹ پر مبنی ڈیزیز ہے یہ ایک متاثرہ مادہ سے اس کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور عمومی طور پہ خرگوش کے پشاب سے دوسرے خرگوش میں منتقل ہو جاتا ہے اور جہاں اگر کوئی متاثرہ خرگوش نے پشاب چھوڑ دیا تو کم و بیش ریسرچ یہ کہتی ہے کہ تیس دن تک وہاں پہ اس پشاب والی جگہ پر اس جراسیم کے سپورز موجود ہے سکتے ہیں یعنی کہ اگر ایک مہینے بعد بھی جا کے کوئی دوسرا سہتمند خرگوش وہاں پہ اس جگہ پہ جا کے کھائے گا پیے گا بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اس نئے خرگوش کو متاثر کر پائیں بعض خرگوش اس میں سالوں سے متاثر ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی بھی سیمٹم شو نہیں کرتے یعنی وہ پیراسائٹ جسم کے ایسے حصے میں موجود ہوتے ہیں کہ وہ نقصان ہی نہیں دے پاتے وہ نقصان کا موجب بھی نہیں بنتے ٹھیک ہے جی جب وہ نقصان کا موجب نہیں بنتے تو ایسا ریبٹ صرف کیریئر کا کام کرتا ہے میسنجر ہوتا ہے ایک کو بھی دے رہا ہے دوسری کو بھی دے رہا ہے تیسری کو بھی دے رہا ہے خود اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا یعنی صرف کیریئر بن رہا ہے اس کی صرف باقی ریبٹ کو متاثر کر رہا ہوتا ہے برحال ایسے ریبٹ یا اس بیماری میں ہوتا کیا ہے اس بیماری میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض خرگوش کی پچھلی ٹانگیں کام چھوڑ دیتی ہیں پیرالائز ہو جاتا ہے یا اس کا سر ایک طرف ٹویسٹ ہو جاتا ہے گھوم جاتا ہے مکمل طور سے اور بہت برے طریقے سے گھوم جاتا ہے کافی تکلیف ہی ہوتا ہے ریبٹ ہاں اس کی آنکھوں کی بناوٹ مکمل طور سے ڈسٹرپ ہو سکتی ہے بناوٹ بگاڑ دے آنکھ کی اس کے علاوہ کڈنی فیلیر ہو سکتا ہے اس میں ریبٹ اپنے پشاپ پہ کنٹرول جو ہے وہ کھو دیتا ہے چھیک ہے جی یا جس طرح ہم نے بتایا کہ یہ انتہائی چھوٹا پیرسائٹ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ ریبٹ کے نیورو سسٹم کو عمومی طور پر ڈیمیج کرتا ہے جب یہ نیورولوجیکل پرابلم کریٹ کرتا ہے بناتا ہے تو ایسے ایسے میں اس کے ریکموری کے چانسز بھی انتہائی کام ہوتے ہیں جیسے ہم انسانوں میں آپ نے دیکھو کہ اس دھڑ سے نیچے جو ہے اس کے جان ختم ہو جاتی ہے حرکت ختم ہو جاتی ہے یہ نیورولوجیکل جو کنیکشنز ہیں جو ہمارے دماغ تک پہنچتے ہیں جو ہمارے دماغ ہمیں کو کنٹرول کرتا ہے وہ کنیکشن جو ہے کٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے پچھلا دھڑ پچھلے پاؤں اس کے کام چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے دماغ تک جو ہے وہ پہنچ پاتا ہے اور دماغ میں جب پہنچ جاتا ہے وہاں پہ جب انفیکشن پیدا کرتا ہے تو ریبٹ کا سر ٹویسٹ ہو جاتا ہے ایک طرف مڑ جاتا ہے کافی تکلیزیں کنڈیشن ہوتی ہیں سر اگر مڑ بھی جائے ایک طرف تب بھی ریبٹ اسے حکمت ان کی گزار سکتا ہے یہ نہیں کہ نہیں گزار سکتا بس اس نے جو رقصار کرنا تھا اتنی رقصار کرنا تھا اس سے درد رقصار تو کر نہیں سکتا جتنا کرنا تھا اس نے کر لیا ٹھیک ہے جی اگر پچھلے دھڑ کو ڈسکرنٹ کر دیتا ہے تو وہ لائف تریٹننگ اس لیے ہوتی ہے کہ ریبٹ پھر بچارہ چل ہی نہیں پائے گا یعنی کہ وہ پھر نارمل بیہیف کسی صورت نہیں کر سکتا یعنی اگر نیورولوجیکل پرابلم ہوگی سر مڑ گیا تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ آدھی ہو جاتا ہے اور ایسا ریبٹ ہمارے پاس سال سال تک بھی زندہ رہے ہیں سر مڑا ہوا ہے ایک سال ہو گیا زندہ ہے بچے دے رہے ہیں لیکن جو کیا کہتے ہیں پچھلے دھڑ کام چھوڑ دے تو اس میں پھر ریکوبری انتہائی نہ ہونے کے برابر ہوتی یعنی مشکل ہوتی ہے اس بیماری میں علاج سے زیادہ یعنی علاج اس میں کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہے اگر اورعال باتوں پر فوکس کریں تو اس میں بچاؤ جو ہے وہ سب سے اہمیت زیادہ اہمیت رکھتا ہے بچاؤ کیسے ممکن ہے آپ نے دیکھو گا کہ ہم ڈی وارمنگ کے لیے عمومی طور پر فن بینڈازول کا مشورہ دیتے ہیں تو فن بینڈازول وہ واحد ڈی وارمر ہے جو ایکو نیکولائی کے لیے جو پیراسائٹ ہے انسفریٹی زون اس پیراسائٹ کو کل کرتا ہے ختم کرتا ہے پریونٹ کرتا ہے اس کی موجودگی کو ختم کرتا ہے اس کے انفیکشن کو روکتا ہے یا ریورز کرتا ہے تو اس وجہ پہ ہم فن بینڈازول کے استعمال کرتے ہیں تو فن بینڈازول کے استعمال سے ایک تو ڈی وارمنگ ہو جاتی ہے دوسری طرف اس مزر بیماری سے بچاؤ بھی فراہم ہو جاتا ہے تو یہ استعمال کیسے کیا جانا چاہیے استعمال آپ نے ہر دھائی سے تین مہینے بعد لازمی استعمال کرنا ہے اور بیس میلی گرام یا پچیس میلی گرام پر کیجی فضل کے اعتبار سے استعمال کرنا ہے یعنی عمومی طور پر یہ سو میلی گرام ہوتے ہیں کے مل میں تو اس لحاظ سے اس کی ڈوز بنتی ہے زیرو پوائنٹ ٹو پر کیجی کے حساب سے یا میکسیمم زیرو پوائنٹ ٹو فائف یا بہت زیادہ کر لیں تو زیرو پوائنٹ ٹو ہو جائی تیس میلی گرام ہو جائی یہ فی کلوگرام کے حساب سے یہ آپ نے تین دن مسلسل آپ نے استعمال کرنا ہے تین مہینے بعد تین دن مسلسل استعمال کرنا ہے چوبیس گھنٹے کے وقت اور نہیں ڈاریک لی یعنی آپ کو تسلی ہو کہ ریوڈ کو اتنے ہی میلی گرام ملے جتنے آپ چاہتے ہیں پانی کے ذریعے آپ کو تو تسلی نہیں ہو سکتی پانی کتنا پیا وہ تو طاقت والی میڈیسن اس لیے پانی میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ طاقت ہے اگر اس نے زیادہ پی لیا تو کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا کم پی لیا تو پھر بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ کتنی کونٹی بتائی تھی پرکے جی زیرو پوائنٹ ٹو یہ کیس چیز ہے اس کی پیمیش پڑھنے جی سرنج کے ذریعے اور سلیم سرنج کے ذریعے دیوربنگ تین دن ہے سرنی فن بین ڈوزول کے ذریعے جی جی یہ تین دن نان سٹرپ آپ نے استعمال کر دی سب کو کی نہیں ہے سب کو یہ ایک تفاہ درکھیں انہیں تین دن پرنی اور یہ بھی کم از کم تین دن ورنہ تو پانچ دن ہو تو وہ زیادہ بہتر ہیں نان سٹرپ چوبیس گھنٹے کے وقفے سے پورے فارم کو پورے فارم کو اس جن آپ نے کسی دوست کو بتا دینے کہ آپ کی دعوت ہیں تو اس سے سارے فارم کی ڈیوارمی بھی کروائے لینی ہے ان کی دعوت بھی کر لینی ہے آپ نے نیز میں جو گبن ہوتی ہیں ان کو پھر نقصان نہیں دیتی ڈیوارمار اچھا یہ واحد ڈیوارمار ہے جس طرح دلدار صاحب نے پوچھا ہے کہ کوئی پریننٹ مادہ یہ واحد ڈیوارمار ہے جو کہ پریننٹ ریبٹ کو دے سکتے ہیں کوئی ابوارشن نہیں ہوتا یہ واحد ڈیوارمار ہے جو بلا جھجک آپ ایکزیکٹ تیر میری بات کر سکتے ہیں چونکہ اس میں یہ کمپلیکیشن نہیں ہے یہ کوئی عذر نہیں پیش آتا اس میں کہ مادہ جو ہے وہ پریننٹ ہے تو آپ کسی بھی ریبٹ کو کسی بھی وقت یہ استعمال بچے بڑے سب کو ایک بار شروع ہو اگر بچہ فرض کریں دو مہینے یعنی پینتالیس پچاس دن سے اوپر ہو تو بہترے کروا دیں کیونکہ دوبارہ آپ کا روٹین ٹھیک تین مہین نواز یا ڈائی مہینے بعد آئے گا تو اس میں اس کا نمبر آجے گا جو بھی کافی پھر مطلب اس دوران جو ہے ایک رسک فیکٹر ہو سکتا ہے میں ایک ڈیوائیٹمنٹ میں بہت مکشان کیا تھا بکریان کا شوق لگا تھا میں تو جاپ پہ ہوتا تھا بکریان 15-16 لے کے نیت بندے کو دی آپ 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 میں دو کرتا تھا میں سکتا ہے ڈائیوائیٹمنٹ کوئی کھیا تھا اس میں ڈیوائیٹمنٹ بہتر تھا لیکن یہ نہیں کھیں کھلیٹ لکھا تھا کہ جو گبان انو ان کو نہیں دینی تو وہ اس ہی فیمیلی کے جو البندازول کہلے ہیں اس طرح کے ابھی اس کا زیان مینی ہے البندازول یا ٹریکلا البندازول یا Oxfendazol ہوگا ہم ابھی آتازول ہے لیکن میں زیان مینی رہا تو وہ پیڈیسن لی میں ساپ کو پھلا دینا اس میں کوئی پانچھے گھر دی اس کو بیرے ڈاکٹر تو میں ناو بڑا ہم ایک فائدہ تھا ایک مادہ تھا وہ بچے نہیں لارہی تھی اور ہم شک تھا کہ یہ نہیں ہے بس میں نے اس کو پیلا دیا تو ایک بچے مرگئے ساتھ کو جنم دیتی ہے ایسے اس میں کوئی ابوشن والا معاملہ نہیں ہوتا یعنی آپ پرگنن مادہ کو استعمال کروا سکتے ان کے لیے یہ محفوظ ہے اور یہ بڑے تصلی سے بتا رہا ہوں اچھا ڈی وارمنگ ایک تو یہ روٹین ہم نے ڈی وارمنگ کے تناظر میں بتایا اگر کوئی متاثرہ خرگوش ہے اس کا مطلب کہ اس کے جسم کے اندر تو یہ پیراسائیٹ کنفرم موجود ہے تو ایسے میں لازمی ساتھ میں استعمال جاری رکھو اور کم از کم اس کو بہتر اگر کر سکتے ہو تو بیس سے اٹھائیس دن پچیس دن لازمی کنٹینی رکھو اس سے مکمل طور سے اس کے جسم میں سے آپ پیراسائیٹ کو ختم کر دیتے ہیں یعنی ایک ہوتا ہے کہ اس پیراسائیٹ وہ ٹھیک ہو جائے نیوروپیان انجیکشن ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں وائٹیمن بی بارہ کا استعمال کرتے ہیں پین کلر کا استعمال کرتے ہیں ہینڈ فیڈنگ کرواتے ہیں تکلیف کو اس کی کم کرتے ہیں یہ اس کی نقصان کی بربائی کیلئی کرتے ہیں لیکن نقصان کس وجہ سے ہوا اس وجہ کو ختم کرنا ہے اس لیے فیڈنگ نزول لازمی ہوتا ہے اچھا اس میں کمپلیکیشن بھی ہے جی میں نے ایک فلایر بنایا تھا بہت سال پہلے اس میں میں نے ٹارگٹ کیا تھا کسی بیمار خرگوش کو اس کو آپ اٹھائیس دن مسلسل آپ یہ کورس کرویں اور ساتھ میں پین بروفین دیتا رہے ساتھ میں وہاں بھی بروفین کی ضرورت نہیں ہے یعنی نارمل روٹین میں جب آپ ڈیوارم کر رہے ہیں تو بروفین کی ضرورت نہیں ہے ہر گوش کو آپ بغیر اس کے بروفین کے بغیر آپ ڈیوارم کر سکتے ہیں صحیح آپ کچھ پوچھ رہے تھے ایک میکٹین بروڈ سپیکٹرم ہے یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں کیلئے استعمال ہوتی ہے لیکن سپیشلی ایکسٹرنل کیلئے استعمال ہوتی اس کیلئے ایکسٹرنل کیلئے استعمال ہوتی ہے اس لئے بتایا جاتا ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیوارمنگ کرتے میں تھوڑا سا وقف لازمی ایکسٹرنل ڈیوارمنگ کے طور پہ جانا جاتا ہے جسم کے اوپر چیچر باقی ہشرات جوے وغیرہ پڑ جاتے ہیں گائے میں پڑ جاتے ہیں اس کیلئے استعمال ہوتے ہیں اگر تو جانا پرگنٹ ہو تو پھر آپ کچھ اور میڈیسن پہ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ مہر پاس موجود ہے فلومترین فلومترین پڑا ہوا یہاں پہ تو یہ فلومترین جسم پر جو ہے اس کا اثر پھیل جاتا ہے اور اس کے جسم میں سجدتے ہیں جوے وغیرہ باقی اشرات ہوتے وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ وہ چیز ہے یہ بھی ریبڈ کے کمر کے اوپر دو تین کترے ڈال دیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ڈال دیتے ہیں لیکن وہ بھی جب آپ کو پتاؤ کہ یہ آخری حرما ہے یعنی یہ صاحب اسکیبیز کی کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی جو کنٹرول میں نہیں تھی ایبرمیٹن اور یہ چیزیں تو اس پر کام ہی نہیں کر رہے تھے تو یہ اس کے لیے پھر ہم نے منگوایا تھا ہمارے گائیوں کیلئے استعمال ہوتی کتنا افیکٹیف تھا یہ ادا اسکیبیز تھی اور یہ آپ نے یوز کیا تھا یہ بہت زیادہ افیکٹیف ہے لیکن یہ ریبیٹ کو تکلیف دیتا ہے یہ نورملی پاکستان میں گائیوں کیلئے استعمال ہوتی ہے لیکن آخری ہر بے کے طور پر کر سکتے ہیں لیکن اگر تکلیف بھی دے رہے نا لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ تکلیف نہیں گزارے گا تو ہو ہلکے اس کے بھی زخم بھی بن جاتے تو اتنی سخت جلن کرتا ہے کہ چیخ بھی نکال دیتا ہے لگاتے ہو یا کل جس طرح میں ڈسکس کیا تھے کہ ٹریکلورفون کا پانی بنا لیں محلول بنا لیں اس میں اس کو ڈپ کر دیں سر کے نیچے نیچے ڈپ کر دیں لگانے کیلئے لوشن میں آتا ہے مختلف طریق ایور میٹر تیمپریچر والا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹرپر ٹمپریچر میں رکھا ہوا ہے تو پھر تو آگیا سر کرے گا یعنی اس کو اتھنڈا کیا ہوا ہے انجیکشن پھر اگر ٹرپر ٹمپریچر پھنڈا نہیں ہے تو پھر آگیا ہاں یہ ہے کہ اگر انتہائی گرم ترین علاقہ ہے وہاں پہ فرض کرے آپ نے میڈیسن اسی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو ہیٹ ٹارگیٹ کر رہی تو اس کی افیقیسی میں فرق آتا ہے یہ بلکل درست کا اس کو میں نے دیکھا یوز کرتے ہیں جب وہ اس میں برب میں کرتے ہیں اس کو پہلے برہ میں رکھ اس کا تن رکھ پھر اس کو یوز کراتے ہیں اس کی افیقیسی کو اچھا رکھنے کیلئے بہتر لینے کہ آپ ٹھنڈی جگہ میں میڈیسن رکھیں اچھا ڈی واربنگ کے حوالے سے مائن کلیر ہو گیا ہے پہلے اتنا کلیر تھا تین دی بہتر میڈ پہ کام کر رہے تو بہتر اس کو زبا کر دی بہتر خاص چیز ہوتی نہیں دل کرتا اور کوشش ہوتی بچا لیا جائے ایسی فیمل ہوتی ہے جو اسے ہو جائے لیکن دل آپ کرتا بچی جائے میل خرگوش اسے تو کہتا چلے زبا کر دیں لیکن چیز نکلاتی کہ دل کرتا بچا ہی لے تو دی ریبیٹ کو اگر آپ نے میڈیسن دے دی ریبیٹ تو پھر زبا نہیں کرنا چاہیے ہم پھر زبا نہیں کرتے اگر وہ بہت زیدہ چاہیے ریبیٹ یا پھر مطلب اس کی کنڈیشن ایسی 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 ریکوور ہونا ممکن نہیں تو ہم میڈیسن نہیں دیتے زبا کر دیتے صحیح ایک ایور میٹن ہے یہ کہتے ایک بار انجیکشن دے تو پندرہ دن تک اگر آپ زبا کر دیں اور گوشت اس کا گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے جی بومنگ اور باقی چیزوں میں بھی یہ حساب ہے کہ جب آپ کھائیں گے تو میڈیسن آپ بھی لے رہے ہیں تو غیر ضروری طور پہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس کا ایک ویڈرال ٹرائم ہوتا ہے ہر میڈیسن کا بعض اس انٹی بائٹک ہیں جس کا اٹھائیس اٹھائیس زند تک بھی ویڈرال ٹرائم ہو سکتے اور یہ جو ایور میکٹین ہے میرا خیال اس کا چودہ دین یا اٹھائیس دین آل پس دن تک ایسے احتیاط بیلکل ویڈرال ٹرائم ہوتا ہے اس کا گوش کھانا چاہ رہے نا میڈیسن تو آپ مائن میں نہیں کہ میں میڈیسن دوں تو یہ وجہ ہے پولٹری میں اگر بڑا بہت اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں میں مختلف قسم کے مسائل شروع ہو گئے ہیں وقت سے پہلے لڑکیوں کا جوان ہو گئے ہارمونل ڈسورڈر مختلف ہو گئے ہیں ریزسٹنس بہت زیادہ آگے آپ نے دیکھ ہو گئے ہارم ایڈیسن انٹیبارٹک آسانی سے اب انسان پہ اثر نہیں کر رہی کیونکہ اس کو نہیں پتہ وہ پہلی لے رہا ہے غیر ارادی طور کو اس کے جسم کو انٹیبارٹک مل رہے ہیں تو جو اندر موجود بیکٹیریاز ہوتے ہیں تو وہ اس کیا کہتے ہیں جو انٹیبارٹک ہوتے ہیں ان کے خلاف معلوسیت ان کی ہوتی اور اس کے اخلاف امیون کر دیتے ہیں خود کو جیسے ہم جاندار ڈھلتے ہیں ماحول کے مطابق ایسے جراسین بھی ڈھلتے ہیں وقت کے ساتھ ڈھلنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہا پر ہوگا جہاں پہ ناکس کورس ہوگا کسی انٹیبارٹک کا ناکس کورس جیسے کہ آپ کسی بیماری کے لیے جیسے جو زکام علی میڈیسن جو دوائی ہے ہم ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو کم سے کم پندرہ دن لازمی جا لیا منیمم پندرہ دن بعض لوگ کیا کرتے ہیں تین دن استعمال کرتے ہیں پانچ دن استعمال کرتے ہیں تو شروع میں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ زکام رکھ گیا مسئلہ ختم ہوگی وہ سٹاپ کر دیتے ہیں جب وہ سٹاپ کرتے ہیں وہ عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ٹیک ہو جاتے ہیں جب وہ دوبارہ ٹیک ہوگا تو زیادہ شدت سے بھی ہوگا اس پہ وہ میڈیسن پہ رسل نہیں کریں کوئی اور سوال تو کریں ورن آگے بڑھتے چونکہ کافی کام بھرا پڑا آگے بڑھیں میرے میرے میرے